کشمیر کا مسئلہ بہت سنگین مسئلہ ایسا مسئلہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو صحیح ہونے کے لیے یہ مسئلہ بہت امپورٹن ہے ایسا مسئلہ کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جتنے بھی تعلقات یا جتنی بھی ایکانومی جتنی بھی چیزیں فسی ہوئی ہیں تمام مسائل اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کشمیر کشمیر کے اوپر پاکستان جی طرف سے ڈوزر نکالا گیا ہے کیا ہے اس کے اندر کیا بات کی گئی ہے ان سب پہ ہم بات کریں گے ویلکم تو میرے فیس بوٹ پیج اور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا ہوسٹ زہرہ بات ابھی ریسنٹلی پاکستان کی طرف سے ڈوزر نکالا گیا ہے جس کو پریس کانفرنس کے اندر بتایا گیا پریس پریفنگ دی گئی جو کہ ہمارے فورن منسٹر شام عمود قریشی صاحب وہاں پہ موجود تھے ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف صاحب وہاں موجود تھے اور ہمارے ہیومن رائٹس کی جو منسٹر ہیں شیری مزاری وہ بھی وہاں موجود تھیں کیونکہ یہ سب وہاں پہ کیوں موجود تھے اس کے اوپر بہت سپیسفیکلی یہ بہت ایمپورٹنٹ بات ہے کہ یہی تین کیوں موجود تھے ہم تشمیر کے ایشیو کے اوپر بات کرنے والے ہیں ایون میں تشمیر کے ایشیو کے اوپر پہلے بھی بات کر چکا ہوں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہائلائٹ کر چکا ہوں لیکن اس بار ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ڈوزر نکالا گیا اور بتایا گیا ہے کہ ڈوزر ہم نے اس لیے نکالا ہے کہ سید علی شاہ گیلانی صاحب کے ساتھ جو ہوا ان کی مئیت کے ساتھ جو کیا گیا یہ طرح سے کیڈنیب کر دی گئی اور ان کو جا کے خودی دفنہ دیا گیا اور ان کی فیملی کے ساتھ جو تارچر انہیں کیا گیا اس دن وہ بہت ایمپورٹنٹ تھا ہمارے لیے اور ہمارے لیے ایمپورٹنٹ اس لیے تھا کہ ہم اس کو عوام کو بتائیں لوگوں کو بتائیں ورلڈ وائیڈ اس کو بتایا جائے انٹرنیشنل کمیونٹی کو کہ بھارت کے اندر کیا ہوا جس کو لے کے ہم نے بہت سی ایسی چیزیں تھی جن کو ہم نے ایک ڈوزر بنایا ڈوزر کے اندر ہم نے تقریبا تقریبا 113 جو تھے ریفرنسز یوز کیے گئے 131 پیجز کا یہ ڈوزر تھا 131 پیجز کا ڈوزر بنایا ڈوزر ایک فائل ٹائپ کی چیز ہوتی ہے جس کے اندر پروپر آپ بناتے ہیں ڈوزر فائل بنا کے آپ پیش کرتے ہیں ایسی بہت سے ڈوزر پاکستان پہلے بھی ورلڈ کمیونٹی کو دکھا چکا ہے کہ بھارت کس طرح سے استعمال کر رہا ہے پہلا جو ڈوزر دیا گیا وہ اس کے اندر ہم نے بتایا تھا کہ بھارت کس طرح سے بلوچستان کے اندر ٹیرریزم پھیلا رہا ہے لیکن اس بار ہم نے اور زیادہ پروفز کے ساتھ بات کیا اس بار ہم نے اپنے پروفز کم رکھے ہیں اور باہر کے پروفز یعنی ورلڈ ورڈ کمیونٹی کے اور بھارت کے اندر کے ثبوت زیادہ رکھے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آسکے کہ ہم خود پروپرگینڈا نہیں گرہ رہے بلکہ یہ ان کی اپنی طرف سے دیئے ہوئے ثبوت ہیں جس کے اوپر 131 پیجز تھا جس کے اندر تین چپٹرز رکھی گئے ہیں پہلا چپٹر اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وار کرائمز جو کیے جا رہے ہیں انڈین آرمی کی طرف سے جو کرائمز ان کی طرف سے کیے جا رہے ہیں جو کرائمز جن کے اندر کیا جاتے ہیں وہ جن کے کرائمز یہ کشمیری عوام کے اوپر آزمار ہیں وہ وار کرائمز کا implement ان کے اوپر کیا جا رہے ہیں اس کے اوپر یہ چپٹر باندھا گیا ہے اور بتایا گیا کہ کس طرح سے وار پرائمز بھارتی افواج کی طرف سے کیے جا رہے ہیں دوسرا چپٹر ہے ڈسپوائنٹمنٹ آف کشمیریز اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے کشمیری اپنی جدو جہد کرتے ہیں اور پھر ان کو ڈسپوائنٹمنٹ اٹھانی پڑتی ہے لیکن پھر اس کے باوجود بھی وہ اٹھ کے کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ انہیں آزادی چاہیے اور وہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے رہیں گے یہی ان کا ویجن ہے اور اس کے لیے وہ مر بھی رہے ہیں یہ دوسرا چپٹر تھا اور تیسرا چپٹر ہے یون سیکیورٹی کونسل کے جو ریزولوشنز ہیں ان کے خلاف اور انٹرنیشنل لاس کے خلاف جو بھارت وہاں پہ تر رہا ہے جتنے بھی ہٹرنڈے وہاں پہ آزمار ہے جتنے بھی مظالم وہاں پہ ڈھا رہا ہے وہ سب یون ریزولوشن اور انٹرنیشنل کمیونٹی کے اگینسٹ ہے یہ تین چپٹر تھے جو کہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے ڈاوزر کے اندر بنایا گئے اور بتایا گیا کہ اس کے اندر ہم ان چیزوں پر بات کرنے والے ہیں اس کے اندر پھیر 113 references دیے گئے references بھی وہ جس کے اندر پاکستانی reference صرف 14 references ہیں ایسے references ہیں جس کے اندر پاکستان کی اپنے references صرف 14 ہیں پاکستان نے اپنے references سب سے کلام استعمال کیے ہیں جس کے بعد ہم نے انٹرنیشنل جو references ہیں وہ 26 استعمال کیے ہیں انٹرنیشنل references جو بھارتی میڈیا کو چھوڑ کے جو انٹرنیشن میڈیا کے انٹرنیشن جنرلیسٹ کے یا کسی بھی دران کے جو جتنے بھی ریفنسز ہیں وہ ہم نے جو استعمال کیا ہیں وہ 26 ریفنسز ہیں پھر اس کے علاوہ ہم نے 41 ریفنسز انڈیان یوز کیا ہیں جس کے اندر یہ ساری چیزیں ہماری پریس پانسرز میں بھی بتائی گئے ہیں 41 ریفنسز ہم نے وہ استعمال کیا ہیں جو انڈیا نے خود اپنے انڈیا میڈیا نے یا انڈیا جنرلیسٹ جس طرح سے بھی انڈیا کے اندر سے جو اٹھوئے ریفنسز ہیں ہم نے ان کو استعمال کیا دیکھیں ہیں سب سے کم ہم نے پاکستان کی ریفنسز استعمال کیا 14 پھر اس کے بعد 32 ریفنسز ایسے ہیں جو کہ ہم نے ورلڈ وائٹ کمیونٹی کے اندر سے جو موجود تھے جس کے اندر ورلڈ وائٹ کمیونٹی نے ان کو اٹھایا جیسے کہ آپ سمجھ لیں ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں ان کی طرف سے جو ریفنسز دیئے گئے انہوں نے جو بتایا کہ کشمیر میں یہ مسائل ہو رہے ہیں ان کو ہم نے اٹھا کے 32 ریفنسز ایسے تھے جو بہاں سے دیئے یہ ٹوٹل تھے 113 ریفنسز یہ ہماری گورنمنٹ کی طرف سے دکھایا گئے اور بتایا گیا کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہم بھارتی گندی جو ان کے آجے پردہ آیا ہوا ہے ان کے گند کے آجے ان کے جو ایک آپ سمجھ لیں اکانومی کی وجہ سے ان کے بڑی مارکٹ ہونے کی وجہ سے ان کے ساری برائیاں چھپ جاتی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ یہ ورلڈ ورڈ کمیونٹی کے سامنے آئے اور یہ ڈاؤزر بنا کے دنیا کے تمام ممالد کو بھیجا گیا اور بتایا گیا کہ بھارت یہ سب کر رہا ہے آپ کو اس پر چھپ نہیں رہنا چاہیے یہ ریفنسز ہو گئے یہ کتنے چپٹر ہو گئے چپٹر کے نام کی ہیں یہ سب بتا دیا گئے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں پاکستان نے اس کے اندر تین ہزار سے زیادہ کیسز کا ذکر کی ہے اس ڈاؤزر کے اندر بتایا گیا کہ تین ہزار سے زیادہ کیسز اس کے اندر ریپورٹ ہوئے ہیں جن کو ہم نے ریفرنسز کے ساتھ بتایا ہے کس بندے کے ساتھ ہوا اس کا نام بتایا ہے کون ہے کہاں پہ کیا ہوا ہے وہ سب ہم نے بتایا ہے یہ سارے تین ہزار کیسز جو ریپورٹ ہوئے اس کا ذکر ہوا پھر اس کے بعد بتایا گیا کہ کون سی ایت سو اٹھارہ یونٹس انڈیا کی انوالڈ ہیں اس کے اندر کون سی ایت سو اٹھارہ یونٹس اس کے اوپر کام کر رہی ہیں جو تشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھانے میں انوالڈ ہیں ان کا بتایا گیا ان کا ذکر کیا گیا پھر پندرہ آڈیو ٹلپ سنائے گئے ہیں انڈیا اورکیپیشن فورس hier جو انڈیا کی اندر ان کے پندرہ آڈیو سنائے گئے ہیں جو بنائے گئے ہیں اور انہوں نے پریس کونرس کیں اندر وہ سنائے بھی ہیں وہ سارے بتایا گئے ہیں کہ یہ دیکھیں بھارتی جو ان کے آڈیو ہیں یہ جو ظلم ڈھانے والے ہیں یہ ان کی ٹلپ سے ان کو زیرا سنے اور سنے کیا کہہ رہے ہیں یہ یہ چیز بتائی گئی پھر اس کے بعد دس ویڈیو کلپس بھی دکھائی گئی جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں کس طرح سے ان کو ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے زیادتی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ دس ویڈیو کلپس بھی اس ڈاؤزر کے اندر موجود ہیں دکھائی گئی ہیں سیڈی کی شیپ میں وہ بھیجوائی گئی ہیں سب کو اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہم نے پریس کانفرنس کے اندر دکھائی بھی ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ انڈینز کے جو پرسنلز ہیں وہ دس ایت ازار ایت سو اٹھائیس ہیں جو انوالف ہیں اس کے اندر ایسے بڑے بڑے میجرز کے نام لیے جا رہے ہیں جو بڑے لوگ ہیں میجرز وہ اس کے اندر انوالف ہیں ایت ازار ایت سو اٹھائیس میجرز انوالف ہیں انڈین آمی کے جس کے بعد پانچ برگیڈیرز ہیں اس کے بعد چار آئی جی ہیں ساٹھ ڈی آئی جی ہیں 131 کرنلز ہیں اور 188 کیپٹنز اس کے اندر موجود ہیں یہ ساروں کا بتایا گیا کہ یہ سارے ملا کر ان سب کے اندر انوالو ہیں جو کہ کشمیریوں کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں یہ کلیر باتیں ہم نے بتائی ہیں ہم نے ساری کلیر کر کے باتیں بتائی ہیں اور ہم نے بتایا کہ یہ سب ہو رہا ہے اپنی آنکھیں کھولیں آنکھوں پر پٹی باننے سے کچھ حاصل نہیں ہونے لگا سچائی کا سامنا کریں اور پاکستان نے کلیر لکا ہم نے آزاد کشمیر کھولا رکھا ہم نے گلگیر بلتیستان کھولا رکھا ٹوریزم جاتی ہے ہر لحاظ سے ابھی آپ کو پتہ ہے ملکہ شہزادہ اور شہزادی جو آئے تھے پرنس اور پرنسز یوکے سے انہوں نے وزٹ کیا انہوں نے گلگیر بلتیستان دیکھا آپ میڈیا کو آنے دیں آپ میڈیا کو وزٹ کرنے دیں آپ کشمیر کے جمہو کشمیر کے لوگوں سے بات کرنے دیں انہوں نے پتہ چلے آزاد کشمیر کھولا ہے میرپور کھولا ہے زفراباد کھولا ہے راولہ کورٹ کھولا ہے سب شہر کھولے ہوئے ہیں آزاد کشمیر کے گلگیر کے سارے شہر کھولے ہیں میڈیا ہے بات کریں سب اوپن ہیں آپ انہیں بات نہیں کرنے دیتے ہیں سب سے بڑی زیادتی میری آپ جانتے ہیں میں ویڈیو بنا چکا ہوں کس طرح سے پرسنلی میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں کہ کس طرح سے میری پرسنلی جو ان کے جرنلیس سے بات ہوئی جو کہ ڈرتے ہیں ان چیزوں کو وہاں پہ کرتے ہیں اور کس طرح سے راہ ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ان کو سچائی سامنے نہیں لانے دیتی اور کس طرح سے ان کے پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں وہ ساری طلب موجود ہے میں ان چیزوں کو دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک ڈاؤزر نکالا گیا اور بتایا گیا کہ کس طرح سے بھارت پشمیر کے اندر ظلم ڈھا رہا ہے اور ان چیزوں پر پٹی کھولنے کی ضرورت ہے آنکہ کھولنے کی ضرورت ہے ورلڈ بیٹ کمیونٹی کو بٹ اس ڈاؤزر کو دینے کے باوجود بھی ہم جانتے ہیں کہ ہمیں اس کا کچھ حاصل نہیں ہونے لگا کیوں نہیں ہونے لگا کیونکہ ورلڈ کمیونٹی is hypocrite منافق ہے ورلڈ کمیونٹی اور یہ بات ہم جانتے ہیں لیکن پھر بھی ہم یہ بات لے لی ہم ڈنٹے کے چوٹ پر کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہم جہاں پر زیادتی ہوئی ہم وہاں پر کھڑے ہوئے اور ان چیزوں کے خلاف ہم نے کھڑے ہوئے کے آواز اٹھائی یہ ہماری بات ہے اور ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے وزیراعظم عمران خان صاحب نے بھی یو این میں جا کے آواز اٹھائی تھی پچاس میڈ کی وہاں پر انہوں نے تقریر کی تھی تو انشاءاللہ آپ سے ادلی ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے ابھی تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجئے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زینروان اللہ حافظ اور ویڈیو ادھر اچھی لگے نا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن لازمی دل کر دیجئے اللہ حافظ